ہینڈز اون ایکسرسائز نمبر تھری ڈیٹا اینلیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس کو سول کرتے ہیں پرابیم سٹیٹمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر پرابیم سٹیٹمنٹ میں اس نے پاور بی آئی کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں کچھ ٹاسک دیئے ہیں ٹاسک وان ہے یو اریکوائیڈ تو ڈانلوڈ ڈا ڈیٹا سیٹس فرام ڈا فارنگ لنک یہاں سے اس نے کہا کہ آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ ڈانلوڈ کرنا ہے اینڈ اوپن دا ڈانلوڈ سیمپل سی ایس وی فائل پھر اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد ان پاور بی پروائیڈا سکرین شورٹ پھر اس کا سکرین شورٹ پھوٹ کرنا ہے چاروں ٹاسکو ایم ایس ویڈ کی فائل میں کوپی کر کے پیسٹ کر لیں یہاں پر ہم کلک کریں گے تو یہ فائل ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پر ڈانلوڈ ہوگی ساتھ ہی فولڈر بنا ہوئے ایسی فولڈر میں سے میں نے اس کو اوپن کر لیا جب میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ فولڈر اوپن ہو گیا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی فائل پڑی ہے اس کو میں نے ڈبل کلک کیا جیسے انہوں نے کہا ہوا تھا یہ میرے پاس سامنے اوپن ہو گی یہ فائل اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا ایک سکرین شورٹ پھوٹ کر دیتے ہیں ٹاسک نمبر ون میں یہاں سے کوپی کیا اور کوپی کرنے کے بعد ایم ایس ورڈر کی فائل میں ٹاسک کے اندر جا کے اس کو ہم نے پیسٹ کر دیا سیکنڈ ٹاسک میں اس نے کہا کہ پاور بی آئی کو اوپن کریں اور اس کے بعد اس میں کارڈ کو کریئٹ کریں اور کتنا پروفٹ ہوا ٹوٹل اس کو بھی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اکراس آل سٹیٹس تمام سٹیٹس کا ٹوٹل سم بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اچھا جی اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سیکنڈ ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ہمیں پاور بی آئی کے ضرورت ہے پاور بی آئی سوفٹ ویر ہے اب یہ پاور بی آئی سوفٹ ویر ہمیں کہاں سے ملے گا یہ ہمیں ملتا ہے پلے سٹور سے آپ کے لیپ ٹاک کے اندر ایک پلے سٹور کا اپشن ہوتا ہے پلے سٹور کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے لئے ہو تو آپ نے پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ یہ دیکھیں یہاں پر پہلے نمبر پیش ہو آگیا ڈیسک ٹاپ لازمی ساتھ لکھاؤ اس کو اپن کر لینا ہے آپ نے کلک کرنا ہے تو پھر یہاں پر پاسیبل ہے آپ سے اکاؤنٹ مانگے اور اس کے بعد آپ نے یہاں انسٹرال کا اپشن ہوگا اس پر کلک کریں گے یہ خود ہی انسٹرال ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں چونکہ یہاں انسٹرال ہو جک ہے تو اپن کا اپشن آ رہا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو پاور بی آئی ہمارے سامنے سکرین اپن ہو جائے گی تو یہ تھا اس کا انسٹرال کرنے کا طریقہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سکرین اپن ہو گی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ڈیٹا کو یہاں پر لانا ہے اس جگہ پر دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ہے اچھا ایک تو یہ سائن ان کا آپشن مانگے گا آپ سے وہ آپ نے کر لینا ہے اثروائز یہ بار بار آپ سے مانگ رہے گا برحال میں اس کی طرف ابھی نہیں جا رہا تو یہاں پر میں نے اس کو سائن ان نہیں کیا آپ کر بھی سکتے ہیں اپنے جی میل اکاؤنٹ دیکھیں اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ ایکسل ورکشیٹ ایکسل ورکشیٹ چونکہ جو انہوں نے ہمیں ڈیٹا دیا وہ ایکسل ورکشیٹ میں ہے تو آپ یہاں پر کلک کر کے یہاں پر اپنی شیٹ کو امپورٹ کر سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں یہاں پر فائل فائل کے بعد آپ نے کہاں نہ ہے یہ گیٹ ڈیٹا گیٹ ڈیٹا پہ جا کے آپ نے یہاں سے دیکھ لینا کہ ڈیٹا آپ کا کون سا ہے ایکسل میں ہے ایکسل میں ہے کسی فارمیٹ میں بھی ہے تو ہمارا ایکسل میں تھا تو اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ دوسرا طریقہ ہو گیا یہاں سے جہاں پر وہ ڈیٹا کا پڑا ہے اس کو آپ امپورٹ کر لیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امپورٹ ڈیٹا فرام ایکسل یہ سامنے بھی لکھا ہوئے تو یہاں سے بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے جانا یہ ڈیٹا میں نے ڈانلوڈ میں رکھا تھا اور یہاں سے میں یہ شو نہیں ہو رہا تو یہاں پر میں اس طرح کرتا ہوں کہ ادھر جو ہے وہ رائٹ سیٹ پہ آل فائلز پہ کلک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ شیٹ یہاں پر آگئے اب یہاں پر لوڈنگ کے بعد یہاں پر نیچے آپ دیکھیں تو لوڈ لکھا ہوا ہے اور ٹرانس فارم ڈیٹا تو ہمیں لوڈ کرنا ہے اس کو یہاں پر لانا ہے تو لوڈ پہ کلک کیا تو یہ شیٹ ساری ہماری یہاں پر امپورٹ ہو جائے گی لوڈنگ پہ تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں اب یہ لوڈنگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ لوڈ لوڈ ہمارے پاس ہو گئی ہے اب ڈیٹا ہمارے پاس لوڈ ہو چکا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں رائٹ سائٹ پہ یہاں پر یہ دیکھیں ڈیٹا لکھا اور اس کے نیچے یہ دیکھیں وہ بائیک سیلز سارٹ ڈیٹا یہاں پر یہ ڈیٹا لوڈ ہونے کے بعد ایک پکچر اور ہم سنیپ شوٹ سینڈ کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں پر بائیک سیلز ڈیٹا ہمارے آپ لوڈ ہو چکا ہے تو ایک سکرین شوٹ ہم اوپوٹ کر دیتے ہیں اپنی فائل کا یہاں پر ہم اس کو کوپی کرتے ہیں اور جا کے مس ورڈ کی فائل میں پہلے ٹاسک میں ایک سکرین شوٹ اوپوٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح ایک ہم نے پہلے اور ایک بعد میں دونوں جو ہے وہ لوڈ کرنے کے بعد یہاں پر اوپوٹ کر دیتے ہیں ٹاسک ٹو ہے ہمارے پاس You are required to create a card in Power BI تو Power BI کے اندر ہمیں card create کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم Power BI کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ مختلف visualization کے اندر مختلف دیو ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں card new آپ نے پہلے کیا کرنا ہے card new پہ click کر لینا ہے تو دیکھیں اس طرف card show ہو گیا آپ کے پاس اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ جو data ہے ہمارا یہاں پر پڑا اس میں سے ہم نے یہ sum لینا ہے تو یہاں پر میں drop down arrow پہ click کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کا ہے task میں next ہمیں کہا what is the total sum of profit اچھا ایک تو ہمیں profit کا sum چاہیے ہم profit کو click کر لیں گے تو automatically sum آ جائے گا across all state اور یہ کس کا کرنا ہے ہمیں state کا تو پھر ہمیں دو options select کرنے پڑیں گے ایک state اور ایک profit تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے bottom کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ profit ہے اس کو میں نے select کیا تو اب یہاں پر دیکھیں 42K آگیا اس طرف اور اسی طرح جو ہے وہ میں bottom کی طرف جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آگے state ہے تو میں نے state کو select کا لیا اب اس کو تھوڑا سا سائز اس کا یہاں سے increase کر لیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے اب یہ دیکھیں first state جو ہے وہ British تھی اور اس میں کتنا تھا sum of the profit کتنا تھا 42K تو اس طرح یہ ہمارا states کا profit جو ہے وہ آگیا اس کے علاوہ تو state نہیں یہ country بغیرہ اور چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس sum total آگیا 42 اب یہ ہے ہمارے پاس task 2 تھا یہ complete ہو گیا اس کا ایک screen shot put کریں گے ہم اپنی MS Word کی فائل سکرین شوٹ لینے کے لیے ہم سنپنگ ٹولز کا یوز کرتے ہیں پلاس پہ کلک کیا اور یہاں سے ہم نے یہاں تک اس data کو copy کیا اور اس کے بعد ہم نے MS Word کی فائل میں second پر جا کے ہم اس کو paste کر دیتے ہیں اس طرح ہمارا task 2 complete ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جائیں تو task 3 ہے ہمارے پاس task 3 ہے ہمارے پاس create a multi row card سب سے پہلے ہمیں multi row card کو select کرنا ہے تو ہم آتے ہیں power b.i پہ اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہاں پر یہ multi row card پڑا ہے میں کہہ کرتا ہوں اس کو پہلے click کر لیتا ہوں multi row card کو اب یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس نے multi row card اچھا اب اس میں جو ہم نے already پہلے select کے ہوئے تھے ان کو ہم uncheck کر دیتے ہیں تاکہ وہ والا حصہ جو ہے وہ ہمارا uncheck رہے تو یہاں پر ہمارا multi row card جو ہے وہ یہاں پر میں نے select کر لیا وہ اس طرف آگیا اب ہم اس طرح کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ next اس نے کیا کہا ہے where you will show the sum of revenue یعنی یہاں پر ہمیں revenue جو ہوگا اس کا sum unit cost اور unit price ان تینوں کا sum چاہیے ہمیں تو پہلے نمبر پہ ہم جو select کریں گے وہ ہوگا revenue پھر unit cost اب revenue کو select کر لیتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں top سے bottom کی طرف کہیں نہ کہیں revenue لکھا ہوگا اس revenue کو ہم کیا کریں گے select کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی تھا profit کے ساتھ ایک revenue تھا پھر دوسرا تھا ہمارے پاس اس نے یہاں پر کہا unit cost پھر ہم یہاں پر unit cost کو بھی سرچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس سے تھوڑا سا bottom کی طرف unit cost ہے اس کو بھی میں چیک کر لیتا ہوں اور last تھا ہمارے پاس اس نے بتایا unit cost کے بعد unit price پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ unit price بلکل اس کے ساتھ یہ اس کو بھی میں چیک کر لیتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں آگے sum of revenue یہ آگیا اور sum of unit cost یہ آگیا اور sum of the unit price یہ آگیا اب یہ اس نے بلکل آسانی سے اس کا انصر نکال دیا اس کو تھوڑا increase کر لیتے ہیں اب یہ یہاں پر اس کا انصر آگیا اس کو color وغیرہ بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن simple ہمیں جو task آئے ہم اس کے مطابق اس کو solve کرتے ہیں اچھے جی plus پہ کلک کیا سکرینشورٹ لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے task 3 کے اندر پوٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح ہمارا یہ task complete ہو جائے گا MS word کی فائل میں task 3 کے اندر ہم نے اس کو آکے put کر دیا last task ہے ہمارے پاس create a donut chart سب سے پہلے تو ہم visualization کے اندر سے donut chart کو ڈھونڈیں گے اور اس کو select کر لیں گے اگر ہم یہاں پر آکے دیکھتے ہیں تو یہاں پر chart ہو گئے ہر ایک کے اوپر جیسے یہاں پر b chart ہے اور یہاں پر دیکھیں donut chart ہے یہ والا chart جو ہوتا ہے اس کو donut chart کہتے ہیں اس icon کو آپ نے select کر لینا ہے جو ہی آپ select کرتے ہیں تو یہاں پر donut chart آ جائے گا پھر اس نے ہمیں یہاں پر کہا تھا کہ جیس میں آپ نے selection کیا کرنی ہے یہ last task کے اندر ہمیں اس نے کہا تھا فور میں create a donut chart showing the profit by state state کا جو ہے وہ profit ایک تو ہمیں profit باقی سارے uncheck کر دیتے ہیں جو پہلے تھے ہمارے پاس اب یہ سارے uncheck ہو گئے ایک تو ہم profit کو کر لیتے ہیں اور دوسرا ہم state کو تو یہ ہم نے دو selection کا لی ایک state اور ایک profit تو یہاں پر اس کا chart آ گیا simple آپ نے کیا کرنا ہے اس کا screen shot last task کے اندر put کرنا ہے یہ تھی ہماری ایک انتہائی آسان سی جوٹی سی exercise four task میں اس کو آپ paste کر دیں تو اس طرح آپ کی یہ complete ہو جائے گا thank you